سوچا کہ کشمیر کی طرح سننے والا ہو تب نہ سنایا جائے وہ جذبہ ہو تب نہ سنایا جائے وہ اخلاص ہو تب نہ سنایا جائے اب بالکل بدل دیجئے میں جھارکھنڈ اور بیہار سے کشمیر گیا سنانے والا بیہار اور جھارکھنڈ کا آدمی تھا سننے والا کشمیر کا تھا اب پلٹ دیجئے کہ سنانے والا کشمیر کا ہے اور سننے والا جھارکھنڈ کا ہے تب آپ کو سننے میں اچھا لگے گا اور ہم کو سنانے میں اچھا لگے گا ہمارے صدام ابو سب کی حوصلہ حفظائی کر رہے ہیں اور نواز رہے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ ایک کر لوں گا تو ایک درجن سے زیادہ لوگ ہیں نراض ہو جائیں گے کہ بھلا کا لیا تھا بھلا کا نہیں لیا تھا سارے جمعہ اہل سلطہ ہمارے لیے قابل مبارک بات ہیں آپ کی دعا لیتے ہوئے میں آپ سے یہ گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جل سے جلسہ شروع ہوا ہے غلام رسول رہبر صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے سبحان اللہ بولو شائر اسلام جمیل صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے سبحان اللہ بولو شدودین شرب سے وہ ان کو بولنا پڑ رہا ہے سبحان اللہ بولو میں سوچ رہا تھا کن سے کہنا جا رہا ہے نبی کے دیوانے سے کہا جا رہا ہے اور اس کے برزانے سے کہا جا رہا ہے امام احمد رضا کے مسلح کے ماننے والوں سے کہا جا رہا ہے ہم آپ سے کیوں کہیں سبحان اللہ بولو ہم آپ سے کیوں کہیں الحمدللہ بولو ہم آپ سے کیوں کہیں ماشاء اللہ بولو آپ تو سبحان اللہ والے ہیں آپ تو ماشاء اللہ والے ہیں آپ تو نبی والے ہیں آپ تو اہلی والے ہیں آپ تو عوص والے ہیں آپ تو خاجہ والے ہیں آپ تو مختوب والے ہیں آپ تو اسے بلد والے ہیں آپ تو تاجو شریع والے ہیں ہم آپ سے کیوں کہیں ہم اس سے کہیں گے جو سبحان اللہ نہیں جانتا سبحان اللہ کا سواب نہیں جانتا سبحان اللہ کا مقاب نہیں جانتا سبحان اللہ کی اہمیت نہیں جانتا آپ کو سبحان اللہ جانتے ہیں سبحان اللہ کا سباب بھی جانتے ہیں تو مجھے کہنا نہ پڑے کہ سبحان اللہ بولو آپ نے کسی سے پیار کیا ہے کی نہیں شما چلتی ہے برمانے خود چلے آتے ہیں بھول کھلتا ہے پورا پورا لاتا ہے چان نکلتا ہے چکو جانے کی بشیر کرتا ہے لائلہ کا ذکر ہوتا ہے مجنو تردتا ہے یہ دنیا کا دیوانہ ہے جب جب اس کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے تردتا نظر آتا ہے آبا کی صدا بلند کرتا ہے سونی مسلمان تو بھی تو کسی کا دیوانہ ہے تو بھی تو کسی سے پیار کرتا ہے تو بھی تو کسی کا چاہنے والا ہے تو آپ کا جواب ہوگا ہم دنیا دار کے دیوانے نہیں آدمت مستار کے دیوانے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت خطیب الحن علماء زاکر حسین گیاوی باہ 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 دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیا یا رسول اللہ ہم میں ایک جملہ دے رہا ہوں علماء اکرام کے طرف سے اس کو سنئے گا اور آپ محضود ہوئے گا دنیا والا کسی سے پیار کرتا ہے اس میں تین خوبیاں ہوتی ہیں تب پیار کرتا ہے یا تو حسین ہوتا ہے تب پیار کرتا ہے یا کمال والا ہوتا ہے تب پیار کرتا ہے یا جمال والا ہوتا ہے تب پیار کرتا ہے بےہنر سے کوئی پیار نہیں کرتا کالا کلوٹا سے کوئی پیار نہیں کرتا نکارا سے کوئی پیار نہیں کرتا لائلہ سے مجنود پیار کرتا تھا مگر کس سے پیار کرتا تھا شہرے سے پیار کرتا تھا حسن سے پیار کرتا تھا جمال سے پیار کرتا تھا تمال سے پیار کرتا تھا ملانا آدم صاحب کوئی ایسا مجنود نہیں ملے گا جس نے اپنی لائلہ کے دھوک سے پیار کیا ہو پسینے سے پیار کیا ہو نہ خود سے پیار کیا ہو کوئی ایسا مطلب نہیں ملے گا جس نے اپنی لائلہ کے دھوک کو چاٹ کیا ہو پسینہ کو ایدر بنا لیا ہو نہ خود کو نبر بنا لیا ہو مگر اسی دنیا میں جب صحابہ اپنے نبی سے پیار کرتے تھے تو کہہ رہی تھے نہیں نبی کے پسینے سے بھی پیار کرتے تھے نبی کے لواب کیا کہنا ہے اللہ ماں زندہ بات ارے زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ جزاکاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بولیے ہاتھ اٹھا کر کے بولیے سب کا ہاتھ نہیں اٹھا اسے کیا کر رہے ہیں تیسرا ایمپائر سے پوچھے گا اب اٹھوا کے نہیں وہ ہوا ہاتھ اٹھاؤ ابھی بھی سب کا نہیں اٹھا ہے جو ہاتھ اٹھائے گا لقوہ نہیں مارے گا ہاتھ اٹھا بولو دیکھئے یہ لقوہ کے نام پر اٹھاتا ہے نبی نام پر نہیں اٹھا رہا لقوہ کے نام ارے یار نبی کے نام پر اٹھاؤ لقوہ اٹھوا کچھ نہیں آئے گا ایک مردبہ اپنے ماں باپ کے نام پر بولیے ماشاءاللہ ایک مردبہ ساتھ ساتھ کے نام پر ارے آہستے کئے بول رہا ہے موٹر سیکل مانگے وقت گرج کے بولتا ہے سبحان اللہ بولے وقت آہستے بولتا ادھر عورت لوگ بیچی بھی ہے لی کہ میرا شوہر زور سے نہیں بولا تھا تو ناشتہ تم لوگ کا غائب ہو جائے گا اس لیے زور سے بولو ماں باپ کے ساتھ ساتھ سدور کے لیے بھی بولو اب آشاءاللہ سبحان اللہ میں یارز کر رہا ہوں اب اسی زندگی کے ساتھ بٹھئے آج میں ایک دیوانہ دیکھانا چاہتا ہوں دیوانہ آپ بھی کہلاتے ہیں بہت بڑے دیوانے ہیں ہم جلسہ سننے کے لیے گئے تھے مگر سبحان اللہ کے لیے کہلوانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے چلیے میں دو دیوانہ ترہ شوٹ میں دکھاتا ہوں ایک سیدنا سدی کے اکبر ہے ایک سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریب ہے ہجرت کی رات ہے کفاران مکہ نے میرے نبی کے حجر مبارک کو تلوار لے کے گھیر لیا ہے دروازہ توڑا جائے گا نبی پر حملہ کر دیا جائے گا حرماز اللہ نبی کو شہید کر دیا جائے گا اللہ نے فرمایا جبرین کہ میرے محبوب سکو کہ ہجرت کر جائیے ہم مکہ شریف محمد رہیے ہم مدینہ شریف پہ لے جائیے اے میرے محبوب وہ حضرت موسیٰ صاحب ہیں جن کے لیے قانون تھا کتاب لینا ہو تو دورائد میں آو جن جن لینی ہو تو دورائد میں آو دوسری صحیح پہ لینے ہو تو دورائد پر آو قانون لینا ہے دورائد میں آو لیکن اے محبوب آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ جہاں جائیں گے قرآن وہی چلا جائے گا آپ جہاں جائیں گے شریعت مصدفہ حجرت فرما دیجئے میرے نبی پہ ادار ہوئے فرمایا علی کہا ہو حاصرکار حاضروں فرمایا یہ میرا بستر نبوت ہے لو سو جاؤ اور یہ فلا فلا کافر کی امانت ہے صبح لوٹا کر کے مدینہ شریف آنا میں تمہارا انتظار کروں گا تلبار لے کر کے ہیں غور سے سننا مسلمانوں کافر تلبار لے کر کے کھڑا ہے کہ دروازہ توڑ کے اندر جائیں گے حملہ کریں گے اور میرے نبی کیا فرما رہے علی میں جا رہا ہوں تم سو جاؤ اور حضرت علی بھی کیسا دیوانا ارز کیا سرکار سووں گا اور بے خبر ہو کے سو نصیبے پہ ناز کر کے سو گا مصطفیہ آپ کب اس طرح مبارک مل رہا ہے بول دو یار سبحان اللہ آپ کی چادر نبوت مل رہی ہے آج میں بے خبر ہو کر کے سووں گا حضرت علی ادھر سوے میرے نبی ادھر نکلے پہنچے حضرت ابو بکر کے بعد تو میرے نبی نے کیا دیکھا حضرت ابو بکر رات میں پورا مکہ سو رہا ہے اور وہ دروازہ کھول کر کے چراغ جلا کر کے پاہر میں بائٹ کر کے کسی کا انتظار کر رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سرکار مرحبا مرحبا اتنی رات میں کیسے تشریف لائے میرے آقا فرمایا ابو بکر چلو مکہ شریف چھوڑو شہر چھوڑو دشمن تلوار لے کے پیچھا کر رہے ہیں جلدی کرو کرو سرکار میں تیار ہو مگر ابو بکر دروازہ کھول کے چراغ جلا کے انتظار کس کا کر رہے تھے حرث کیا یا رسول اللہ ابو بکر آپ کے علاوہ کس کا انتظار ہے ہاں 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 واہ با 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 کیا دیوان ابو بکر سبحاناللہ میرا انتظار کر رہے ہیں ہاں سرکار تم کو معلوم تھا اگر میں ہجرت کروں گا ڈا ارس کیا سرکار یقین کے ساتھ نہیں معلوم تھا مگر آپ نے فرمایا تھا جسی وقت بھی ہجرت کا حکم ہو سکتا ہے میں اسی دل سے دروازہ چھولے آپ کا انتظار نارائے تکبیر نارائے رسالت خلیفہ اویسے ملت اللہ ماں زاکر حسین گیاوی آپ لوگ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں بھائی جواب دیجئے رہا نعرے تکبیر حائرے تقدیر نہیں بول رہے ہیں بہت گڑھ بڑھ ہو رہا وہ ایک مولانا تقریر کر رہتے تقریر کرتے کرتے بولے کہ اسلام پیچھے چل رہا تو ایک لڑکا کا نام تھا اسلام وہ ایک دم پیچھے تھا تو وہ سوچا لگتا ہم کو یہ پہچانتے اٹھا بیچارار بیچ میں آکے بیچ گیا پھر یہ تقریر کرتے کرتے بولے اب بھی اسلام پیچھے ہے تو کہا کہ وہ پھر یہ دیکھتے ہیں اٹھا اور ایک دم آگے بیچ گیا پھر یہ تقریر کرتے کرتے بولے اب بھی اسلام پیچھے ہے تو کھڑا ہو گیا بولا اب آپ کے سر پر بیچ جائیں پیچھے سے بیچ میں آئے بیٹھ سے آگے آگے اور کہا رہے ہیں اب بھی پیچھے ہیں تب کیا ماتھا پر بیٹھے ہیں تب ہم لوگ کہا کریں جان دے دیں تب سبحان اللہ بولی گا تو آگے ہاں ارے وہ محلہ اٹھاؤ ادھر پیچھے والا بہت ہی ہو رہا ہے مول دیجئے ذرا سبحان اللہ ہمارا بھی کو دیکھ کر کے یا اس سے ہی سست لوگوں کو دیکھ کر کے یا غافل لوگوں کو دیکھ کر کے میرے تاجو شریعہ نے فرمایا تھا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے والا 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 کیا کہنا آگرہ آئے ہیں پھرا رنگ میں پڑھئے والا 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 اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے ست ست کچھ نبی کے لیے ہاتھ اٹھا کے پڑھئے والا 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 یہ محلہ پڑھ دیجئے اسی میں جلسہ اٹھ جائے گا والا والا آئے آئے سباہ نے لاری ہے محلہ یہ ایریا میرا والا 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 ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں اچھا رکھیں ایک بار مستی میں والا ہاتھ اٹھیں ہاتھ اٹھیں والا 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 ما شاء اللہ یہ دیکھئے کیا محلہ ہے تو نہیں جلسہ کامیاب ہو جائے گا ایک بات سن کر کے جانا بہت ارمکھیا جی آپ بھی سنیے بھی بھار سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا اسلام محلہ محلہ کامیاب ارے یہ حضرت کیا یہ فائزان کا محلہ ہے کیا بات سوال اللہ فائزان امی العرام اللہ سلامت رکھے جاری اور ساری فرمائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جلسہ بھی بھار سے نہیں کامیاب ہوتا ہے جلسہ مصطفیٰ کی محبت میں دوب کے سننے سے کامیاب ہوتا ہے ان خلاف لانے سے کامیاب ہوتا ہے اور ایک جملہ سن کر کے جانا اسلام سروں کو نہیں گنتا ہے اسلام دلوں کو دیکھتا ہے کربلا میں بائیس ہزار یزیدی تھے اور پہتر حسینی تھے مگر دنیا نے دیکھا جو بائیس ہزار تھے وہ مٹ گئے ان کی نسلیں مٹ گئیں ان کی اولادیں مٹ گئیں ان کا خاندان مٹ گیا ان کا گھرانہ مٹ گیا مگر پہتر والے آج بھی زندہ رہیں اور قیامت ہو تو پہداب جاؤ خوصی آسم نظر آئیں گے اجمیر جاؤ خاجہ گریب نظر آئیں گے ڈلی جاؤ پاپا خطب الدین نظر آئیں گے کلیر جاؤ حلاود دین نظر آئیں گے پنگال جاؤ خوصی پنگالہ نظر آئیں گے اور پلگران چلے جاؤ تو سیعہ صغرہ فاتحے پلگران ہائے ہائے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان بلگرام سادات بلگرام حضور تاج شریعہ کا اور حضور مخدوم ملت سید عویس مصطفیٰ کا کیا پیغام ہے یہ پیغام لے کر لے جائیے یہ شیر میں پڑھ رہا ہوں کہ مسلک آلہ حضرت رد پہ قائم رہو مسلک آلہ حضرت رد پہ قائم رہو سندگی دی گئی ہے اسی کے لیے واللہ پڑھئے پڑھئے دیکھیں یہ مضبود ہے کہ یہ مضبود ہے پیچ میں یہ کیمرہ والا ہے واللہ واللہ جامی صاحب آپ کا مان لہ تھوڑا سا کمزور رہ رہا ہے ادھر دیکھئے واللہ واللہ اب لوگ اب لوگ اب لوگ بچھا رہی ہے مولا گلان رسول اللہ مولا آدم مولا رہنے دیئے دیکھیں جامی صاحب بھاری ہیں کہ ان لوگ بھاری ہیں ان لوگ دونوں کو ایک ترازم ان کو اکیلے رکھیے گا تریں اٹھا لیں گے تو آپ لوگ عزت بچائیے واللہ ارے ٹھیک تھا گیا واللہ اور آپ لوگ نیٹرل والا کہیں نہیں رہتا ہے ایک ہی جگہ کھڑا رہتا ہے اس لئے گیا روئر بدلئے واللہ آہa پڑھ رہے پڑھ رہے بھائی دور میں ہے اللہ آپ لوگ اچھا رکھے اگر ہم نہیں کہیں گے کہ آپ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں تب تو گھڑ بڑھ ہو جائے گا دور میں ہے پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ ہاں ہاں دوڑئی ہے ہاں دوڑئی ہے لگے کہ آنکھ کون کون مار رہا اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کی عجب شان ہے عشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے باپ کعب کھلا ہزاری کے لیے بللہ 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 ارے ساتھ دیجئے نہ بیچارہ اکیلے کتنا پڑے گا دیکھئے جو پیسہ دے رہے ہیں صدام بابوں کے لوگ وہ سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو میک اپ ہو جائے گا لیکن جو پیسہ بھی نہیں دے رہا ہے اور سبحان اللہ بھی نہیں بولے گا تو پھر کہہ کے لیے آیا آرے بھار تمہیں کام کیجئے وہی لوگ پیسہ دے رہے ہیں آپ سبحان اللہ بولیے ہیں پڑھئے مللہ ماشاء اللہ بہت جو پڑھ رہے ہیں بہت جو پڑھ رہے ہیں مللہ 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 آئیے سیدنا سکی کے اکبر نے ارزکیہ سرکار ابو بکر آپ کے علاوہ کس کا انتظار کر سکتا ہے ابو بکر میں نے تو کہا نہیں تھا آج ہی حجرت کروں گا ارزکیہ سرکار آپ نے فرمایا تھا نا حجرت کا حکم ہو سکتا ہے تو میری محبت نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ سرکار تشریف لائیں اور دروازے پر انتظار کرنا پڑے میں وہ سی دن سے دروازہ کھول کے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور ذرا دیوانگی دیکھنا مسلمانوں ایسے ہی مقام نہیں ملتا سیدنا سکی کے اکبر نبی کے ساتھ کہاں پہنچے بہارے سور میں پہنچے ایک پہاڑ ہے پہاڑ میں کھو ہے اسی میں غارے سور ہے اسی کو غارے سور کہتے ہیں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارزکیا سرکار پہلے میں اندر جاتا ہوں جا کے ساپ کرتا ہوں ساپ نہیں ہو پچھو نہیں ہو آپ کو تکلیب نہ پہنچ جائے میرے آقا میں اندر جاتا ہوں سیدنا سکی کے اکبر اندر گئے دیکھا جگہ جگہ سراخ ہے دل میں خیال آیا کہیں ساپ نہ ہو کہیں بچھو نہ ہو میرے نبی کو تکلیب نہ پہنچ جائے تو سارے سراخ کو بند کر دینا چاہیے کیسے بند کریں گے ایٹ نہیں ہے سیمینٹ نہیں ہے مالو نہیں ہے مٹی نہیں ہے سیدنا سکی کے اکبر پر جو لمبا کرتہ پہنے ہوئے تھے اسی کرتے کو اتارتے ہیں کپڑا کو پھاڑتے ہیں پھاڑ پھاڑ کے سارے سراخ کو بند کر دیتے ہیں ایک سراخ آیا جہاں کپڑا ختم ہو گیا اب اس کو کیسے بند کریں تو سیدنا سکی کے اکبر نے اپنے پیر کی ایڑی کو سراخ میں لگا دیا اور کیا مرحبا سرکار تشریف لائیں میں نے غارہ سور کو ساپ کر دیا ہے میرے آقا اندر تشریف لے گئے حضرت ابوبکر نے عرض دیا یا رسول اللہ ابھی رات بہت باقی ہے دشمن بھی جھا کر رہا ہے میں رات بر جھاگوں گا دشمن پہ دیکھتا رہوں گا آپ آرام فرمائیے میرے آقا یہاں تکیہ نہیں ہے کوئی کپڑا نہیں ہے کوئی پستر نہیں ہے میرا جانگ ہے میرا ران ہے اسی پر سر رکھ دیجئے آپ آرام کیجئے میں چاکچا رہوں گا میرے سرکار نے اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر کے ران پر رکھا سرکار نے اپنی آنکھیں بند کی ابوبکر چاگ رہے ہیں مگر اسی سراخ میں ایک ساپ ہے جو نکلنا چاہتا ہے مگر سارے سراخ بند ہیں تو نکل نہیں پا رہا ہے تو اسی سراخ کے پاس ساپ پہنچا جہاں حضرت ابوبکر کے پیر کا تلوہ لگا ہوا تھا ساپ نے اشارے کنائے سے کہا ابوبکر ایڑی ہٹاؤ میں ساپ ہوں حضرت سدھی کے اکبر نے اپنے پیر کو اور طاقت کے ساتھ ساتھ لگایا سراخ پہ اور فرمایا اے ساپ پیر ہٹانا تو دور کی بات ہے میں پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں ساپ نے دیکھا یہ معمولی دیوانہ نہیں ہے یہ پیر نہیں ہٹائیں گے چلو دوسرے سراخ سے نکلتے ہیں دوسرے سراخ میں بھی کوشش کیا نکل نہیں پایا تین دین تین رات گزر گئے اب سرکار یہاں سے نکل کر کے مدینہ شریف جانے والے ہیں تو ساپ پھر تلوے کے پاس آیا ابوبکر اے ڈی ہٹائیے ورنہ کٹ دوں گا سیدنا سدھی کے اکبر نے فرمایا اے ساپ اگر تُو کٹ نہ جانتا ہے تو ابوبکر نبی کی محبت میں جان دے نہ جانتا ہے تم کٹ دو میں پیر نہیں ہٹاؤں گا اور ساپ نے کٹ دیا اور کات آتا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا برداشت کرتے رہے سدھی کے اکبر مگر انسان ہونے کے ناتے جب تکلیف زیادہ پڑھی تو آنکھ سے آنسو کا خطرہ ٹپکا اور وہ خطرہ انمول ہو گیا ہے پہلے دامن پر گرتا تھا آج چہرے مصطفیٰ پر گرا ہے بول دیجئے نا آج روخ سارے مصطفیٰ پر گرا ہے اور علماء اکرام اگر دعا دیں تو میں کہوں کہ ابو بکر کے چہرے جو مصطفیٰ کے چہرے کی طرف تھا اور ان کا جو آنسو ٹپکا تھا وہ نبی کے چہرے ہی پر نہیں ٹپکا تھا قرآن کے پارے پر ٹپکا تھا جمیل بھائی نبی کا چہرہ اپنے چہرہ نہیں نبی کا چہرہ تو بدہا ہے نبی کی ظلفے تو واللیلی عزا سجا ہے نبی کا سینہ تو علم نشراحلہ کا صدرک ہے نبی کا ہاتھ تو بمار مئیتا نبی کی رفتار تو سبحان اللہ زی اسرہ ہے نبی کی دفتار بماین تقوان الحوا انہواللہ وہیویوہا ہے نبی کی آنکھیں ماذق البسرو بما تغا ہے دو قرآن ہے ہمارے پاہ ایک قرآن ہے جو جزدان میں بند ہے اور دوسرا قرآن ہے جو چلتا پھرتا محمد الرسول اللہ کی زار جیسے ہی آنسو گیرا میرے سرکار بے دار ہوئے ابو بکر آنکھوں میں آنسو گیسا چہرے پہ علم گیسا یہ بے چینی اور بے قراری کیسی رو کیوں رہے ہو ارسکیہ سرکار ایک ساپ نے کاٹ لیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا ہٹائے کیوں نہیں پہر کو سرکار آپ آرام فرما رہے تھے کیا پیری مریدی ہے بول دو سبحان اللہ کیا خلیفہ ہے کیا میرے آقا ہیں سرکار آپ آرام فرما رہے تھے اس لیے میں نے آپ کو جگانا پسند نہیں کیا جو لوگ تھوڑا تھوڑا سا مرید ہونے بعد بھی اپنے پیر سے بھی دکھتے ہیں اس کے لیے یہ مقام عبرت ہے حضرت ابو بکر بھی تو نبی کے مرید ہیں اور مرید ایسا کہ ساپ سے کٹانا گوارا کیا آقا کے نین میں خلل دانا گوارا نہیں کیا آبے ایڈی ہٹا دو سرکار ساپ ہے فرمایا ہاں جانتا ہوں ساپ ہے آنے دو ساپ باہر نکلا اور نکل گر کے میرے نبی کے تلوہ کو چومنے لگا اب اس میں بھی آپ لوگ سبحان اللہ نہیں بولیے گا تو ایک گہمن ساپ بولواتے ہیں آپ لوگ بھی چوموا لیجیے ایسا چومے گا نا کہ سیدھے ہندوستان سے قبرستان پہنچا دے گا اور قبرستان میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ ڈھونک بھی ضرورت نہیں پڑے گی ساپ ہے ساپ اور میرے نبی کے تلوہ کو چوم رہا ہے میرے آقا نے بھر گئے اوہ ساپ تو نے میرے یار کو رولا دیا اور میرا تلوہ چوم رہا ہے ارز کیا سرکار کٹنا مقصد نہیں تھا اسی فہانے سے آپ کا دیدار کرنا مقصد تھا اے مصطفیٰ اے میں ایک ہزار پر سے اسی غار میں انتظار کر رہا ہوں کہ سرکار تشریف لائیں گے تو ان کے چہرے کی سیارت کروں گا آج وہ حسین موقع آیا تو آپ کے یار نے سارے سراغ بند کر دیئے ایک سراغ میں پیر لگا دیا آپ یہاں سے مدینہ شریف جانے والے ہیں تو میں نے سوچا ایک ہی راستہ ہے نبی کے یار کو تکلیف دے دو اسی فہانے سے نبی کا دیدار ہو جائے گا یہ ہے عشق یہ ہے محبت یہ ہے دیوانگی اسی کا نام ہے غلامی ہم اور آپ ایک غلام ہیں ایک غلام سیدنا صدیق اکبر ہے مولانا آدم صاحب ہم لوگوں کا نام اگر غلام رسول میں آ جائے تو یہ بڑی بات ہوگی غلام میں اگر نام آ جائے تو یہ نصیبے کی بات ہوگی ورنہ ہم اور آپ کے جو کارنامے ہیں ہم اور آپ اس کے لائک بھی نہیں ہیں صحابہ اکرام نے جو خربانیاں دی ہیں لگتا ہے کہ یہ انسان ہی نہیں تھے اب سنیے علی بھی اس طرح پر سویا ہے کافیوں نے دیکھا شایطان نے کہا لے سرکار نکل گئے دروازہ توڑا دروازہ توڑا تو دیکھا ایک شخص سو رہا ہے کہا تلبار چلاو کہا تلبار نہیں پہلے دیکھو شہرہ کون آئے چادر تھیجی تو دیکھا نبی نہیں دامادے نبی حضرت علی سو رہا ہے کالی آپ کہا سو رہے ہیں کہا سو سرکار حضرت علی نے فرمایا میرے آقا کو جہاں تشریف لے جانا تھا تشریف لے گئے کہا تو تم کیسے سو گئے کہا نبی کا حکم تھا میں سو گئے بعد میں حضرت علی سے پوچھا آپ کو ڈر لگا تھا کی نہیں بلا ایک ہی رات تھی جس رات میں اتمنان سے سویا تھا زندگی میں کبھی اتمنان سے نہیں سویا سوچا کہ ہو سکتا یہ آخری رات ہو مگر اس رات میں اتمنان سے سویا بولن موت کا ڈر نہیں تھا بولا ڈر نہیں تھا اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا علی فلا فلا کی امانت لوٹا کے مدینہ شریف آنا وہ یا میرے نبی نے میری زندگی کی دارنٹی دی تھی کہ تم زندگی ہوگے یا مدینہ شریف زندہ بات زندہ بات یہ ہے صحابہ جو نبی کے قول پر اتنا اتقاد رکھ دے تھے دوست ہم جس رسول کے ماننے والے ہیں اس رسول نے دنیا میں آ کر کے انقلاب پر پا کیا ہے ایسا انقلاب کہ جس انقلاب کا جواب نہ کل تھا نہ آٹھ ہے نہ صبح قیامت تک ایسا انقلاب آئے گا دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو تباہی لے کر کے آتا ہے پربادی لے کر کے آتا ہے بچوں کو یقین بنا دیتا ہے بیویوں کو بھیما بنا دیتا ہے دشمن کے ماغان کو گھرا دیتا ہے مگر آج سے سر ہے جو دوست سال پہلے آمنہ کی قوت میں جو میرے مصطفیٰ نے انقلاب پر پا کیا تھا اس نے کسی کو پرباد نہیں کیا تھا بلکہ پرباد لوگوں کو مصطفیٰ نے آباد کر دیا ہے کیا کہنا ہے بات 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 آج امریکہ جمہوریت کی بات کرتا ہے انسانیت کی بات کرتا ہے آدمیت کی بات کرتا ہے مانوتا کی بات کرتا ہے کوئی جانور مر جائے یا کوئی مار دے تو کہتا ہے کہ اس کے اندر بھی جانتی مارنا نہیں چاہیے ہتیاں نہیں کرنی چاہیے کسی جانور کو جبہ کر کے کھانا نہیں چاہیے یہ دنیا والا ہے کہ جانور مانتا ہے تو چلالے لگتا ہے مگر وہی امریکہ آج فلسطین کے اوپا ہزاروں ٹن کم پم گروا رہا ہے ہزاروں ٹن بھاروت گروا رہا ہے کہاں گئی تیری انسانیت کہاں گئی تیری آدمیت کہاں گیا تیرا مانوتا کہاں گئی وہ تیری جمہوریہ کیا تم چہرہ دے کر کے فائزلہ کرتے ہو کیا تم بیرادری دے کر کے فائزلہ کرتے ہو کیا تم دھرم دے کر کے فائزلہ کرتے ہو یہاں اس لئے تم نہیں بولتے کہ مسلمان مارا جا رہا ہے ہاں ہاں تم ایسا ہوگا لیکن اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنا ہو یا بیگانہ ہو فائزلہ جب ہوتا ہے تو پرابر فائزلہ ہو سبان اللہ سبان اللہ کبھی آپ نے غور کیا اسیام کے اوپار یہ وہ کیا جی ہیں امتیاس آہ اپنی ماں کی یاد میں پرگرام کر رہے نا اببہ کی بھی یاد ہے اب میں زندہ ہے دونوں اببہ امہ دونوں ماشاءاللہ پرگرام کر رہے ہیں ماں کے اوپر کلام جب پڑھا جاتا ہے تب کیسے اچھلتے ہیں اچھلنا بھی چاہیے ماں کا حق ہے ماں کا وہ مقام ہے کہ ہم اور آپ اچھل رہے ہیں ماں کی محبت میں جان بھی دے دیں تو ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے ایک صحابی نے سات مرتبہ اپنی ماں کو بڑھی ماں کو جو چل نہیں پاتی تھی اس کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے حج کروایا سرکار کی بارگاہ میں آیا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو میرے آقا نے فرمایا نہیں پیدائش کے وقت کئی جھٹکے لگتے ہیں ماں کو ابھی تم نے ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں کیا ہے کیا کہنا ہے پورا حق تم کہاں سے ادا کر پاؤ گا معلوم یہ آرہا جس کو لوگ فٹبال سمجھتے تھے جس کو لوگ زلیل سمجھتے تھے جس کو لوگ رسوہ سمجھتے تھے مصطفیٰ جانے رحمت ہی کا احسان ہے کہ اسے باوقار بنا دیا سبحان اللہ اتنا باوقار کہ یہ بیٹھی پائدہ ہوتی تھی تو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا اڑکار کے سینہ چوڑا کیا جاتا تھا ہمارے گھر میں ایک بیٹھی پائدہ ہوئی تھی ہم نے زندہ گاڑ دیا ہے تب تک دوسرا کہتا تھا تُم سے بڑا بہادر میں ہوں ممانه اب تک دو بیٹھیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے تب تک دوسرا کہتا تھا ہرے تُم سے بڑا چریم ہوں ممانه تین بیٹھیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے یہ سماج تھا یہ ممکہ تھا جہاں بیٹھیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا اور چہرے پہ شکن نہیں آتی تھی ایسا ہی محول میں میرے نبی پائدہ ہوئے ھرچی دیکھا بیٹھیوں کو زندہ گاڑ آ جا رہا ہے فرمایا اے لوگو کیوں بیٹیوں کو گاڑ رہے ہو والا سرکار یہ بیٹیاں زحمت ہیں اور زحمت کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا میرے آقا نے فرمایا کل کل تیلے لیے زحمت ہوگی اب میں رحمت اللہ العالمین بن گیا گیا ہوں دنیا کی ساری بیٹیوں کو میں نے رحمت بنا بول دیجئے بول دیجئے یہ بیٹیاں رحمت اور سرکار نے فرمایا جس کے گھر میں تین بیٹیاں پیدا ہو جائیں باپ اس کی پرونش کر کے اس کا گھر بسا دے شادی کر دے تو وہ باپ جنت کا حق دار ہو جائے گا وہی بیٹی جب بڑی ہوئی ماں بنی تو میرے آقا نے فرمایا بیٹیوں اب تیرا درجہ اور بلند ہو جائے گا اب میں تمہارے قدم کے نیچے جنت رکھ دے رہا ہوں اب یہاں بھی آپ نہیں سمجھے گا ہم کیا کر رہے ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت میرے نبی نے رکھی ہے اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرسی کن کی ہے آپ کی ہے نا ابھی چلیے آپ کی مانتے یہ کرسی ہم کو کوئی کہہ گے دو تو میں دے پاؤں گا بولیے نا نہیں میرا ہے ہی نہیں لیکن گمچھا مانگئے گا تو دے سکتے ہیں کسی کو بھی دے سکتے ہیں لیکن مائک نہیں دے سکتا اس لئے کہ مائک کا مالک نہیں کرسی نہیں دے سکتا ہے اس لئے کہ میں کرسی کا مالک نہیں جو جس کا مالک ہے جس کو چاہے دے دے جنت کا خالی خدا ہے جنت کا مالک مصطفیہ ہے اور جب مصطفیہ مالک ہے تو جس کے قدم کے نیچے چاہتے ہیں مصطفیہ جنت رکھ دیتے ہیں اگر ہم لوگ مرد کے قدم کے نیچے رکھ دیتے ہیں ہم لوگ ابھی بھاؤں بلند ہو جاتے ہیں ہم لوگ کے لئے بھی نادخان لوگ کلام پڑھتے ہیں ہم لوگ بھی بیٹا لوگ کو دھمکاتے رہتے ہیں کہ اوہ کھینی بیڑی نہیں دے رہا ہے تو جنت تمہاری گئی خطرے میں پڑھ جائے کر سکتے تھے نا مگر نبی نے جنت کہاں رکھی کس کے قدم کے نیچے ہے سب لوگ بولیے کس کے قدم کے نیچے ہے ماں کے قدم کے نیچے باپ کے قدم کے نیچے کیوں نہیں تو جب آپ ملے گا مرد ظالم تھا عورت مظلوم تھی مرد لوگ گھر رہے تھے عورتیں گھاری جا رہی تھی اگر نبی مرد کے قدم کے نیچے جنت رکھتے سمانہ کہتا ظالم کو پاور پھول بنایا ہے مصطفیٰ نے مظلومہ کے قدم کے نیچے جنت رکھی ہے اور مظلومہ کو ظالم کے اوپر بھی پاور پھول بنا دیا ہے کیا کہنا ہے سوان اللہ دیکھ لو سن لے سم لوگ سنجتا ہے کہ وہ نہیں کوئی آیا ہے اسی لیے انہی لوگ سے کام چلوایا جا رہا ہے چونکہ بیماری جیسی ہوتی ہے دوہ ویسے ہی ہوتی ہے ادھر کی بیماری ہے کہ بیریانی پولاؤ کھایا تو بھاگ جاتا ہے چٹنی کوئی کھانے والا ملتا ہی نہیں تو شایر اسلام عظمت رضاکور سلمان الشفی صاحب کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ لوگ اس وقت سنیے جس وقت آپ لوگ جانے کے مڑ میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ کو جتنا جلدی اچھا سنیے گا اتنا ہی جلدی مائک چھوڑ دے گے اور جتنا ہی خراب سنیے گا اتنا ہی لمبا چلے گا ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی مرتبہ میں اگر کھت بونے کے لائق ہو جائے تو تین چار چاس کائل کرے گا ارے بولیے کرے گا اگر ہو گیا پاگل ہے گیا اب کائل گھوما رہا اور اگر ہاں سوز نظر آتا اور گھوما اور گھوما تو ہم لوگ کو ٹھیک سے نہیں سنیں تب چلتے رہے گا چلتے رہے گا تب پھر آپ کا نقصان ہو جائے گا اس لیے ٹھیک سے سنیے آہستے سے بولیے سبان اللہ یہ دیکھئے آہستے بولے ہیں تو یہ حال ہے اور ایک مردوں محبت سے بول دیجئے اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے گھر کا حال جانیے مسلمان نہ شریف سنیے سننا چاہیے مگر تقریر سنو معلومات میں اضافہ ہوگا ہم حال سودھ رہیں گے عقیدہ مضبوط ہوگا اور آپ کے اندر انقلاب پر آہا ہوگا ان میں سے ایک آدمی نے بھی کسی ایک سنت پر عمل کر لیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انتیاب مخیہ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور اس کے ماں باپ کی بھی بسی جھو جائے گا اس لیے دوست نبی کی صیرت جانیے مالِ خنیمت میں ایک لڑکی آئی اور وہ بے پردہ تھی سر پہ چادر نہیں تھی دوپٹہ نہیں تھا بھرے مجمع میں وہ کھڑی ہے میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت ہے فرمایا یہ کون لڑکی ہے صحابہ نے ارز کیا سرکات یہ غیر کی بیٹی ہے غور سے سننا یہ کافیر کی بیٹی ہے یہ مشرق کی بیٹی ہے یہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے نبی نے فرمایا چادر کیوں نہیں ہے سر پہ ارز کیا سرکات دوپٹہ نہیں ہے اس کے سر پہ تو نبی نے فرمایا اس کے سر پہ چادر رکھ دو اس کے سر پہ دوپٹہ رکھ دو ارے بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے بیٹی کسی کی ہو بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے گرچہ کافیر کی بیٹی ہے مگر اس کو بھی چادر دے دو سبحان اللہ کبھی آپ نے خور کیا یہ اسلام ہے اسلام جس نے خائر کی بیٹی کا بھی اتنا خیال لکھا ہے مدینہ شریف میں ایک بڑے گھرانے کی عورت نے کروڑ پتی عورت تھی اس نے چوری کر ریا پگڑا گئی میرے نبی نے فرمایا ہاتھ کٹ دو اس کا ہاتھ کٹوا دو جیسے ہی یہ فرمان جاری ہوا ہاتھ کٹوا دو ہنگاوا ہو گیا مدینہ شریف میں کچھ لوگوں نے گروپ بنایا بڑے لوگ کا گروپ بنا اور کہا چلو نبی کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں سرکار بڑے گھر کی عورت ہے ہاتھ کٹ دیا گا تو پدنامی ہوگی زمانہ کیا کہے گا ایک مرتبہ ماب کر دیا جائے اور یہ لوگ پہنچے نبی کی بارگاہ میں سرکار نے فرمایا کیسے آئے ہاتھ کیا سرکار والا عورت بڑے کروڑ پتی کی بیوی ہے چوری کر لی ہے پگڑا گئی ہے ایک مرتبہ ماب کر دیا جائے بڑے گھر کی بیوی ہے بدنامی ہوگی میرے نبی کا بدوہ چہرہ چلال سے سرک ہو گیا فرمایا کیا کر رہے ہو بڑے گھر کی عورت ہے چھوڑ دیا جائے گا ہر چھوڑے گھر کی عورت رہے گی ہاتھ کار دیا جائے گا سلو سپارش کرنے والا بڑے گھر کی عورت کی کیا حیثیت ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کار دیا جائے گا اسلام کا قانون سب کے لیے برابر یہ اسلام ہے یہ دین ہے میرا آج انسانیت کی بات کرنے والا انسانیت کا جنازہ نکال رہا ہے مگر اسلام نے جنگ کے حالت میں بھی قیدیوں کا خیال رکھا تھا مسجد نبی شریم میں مائیدان بدل کے قیدیوں کے ہاتھ کو جگڑ کر کے صحابہ نے رسیوں سے بان دیا تھا رات کے وقت ایک صحابی کے یک قیدی کے قرآنے کی آواز آئی آہ 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 میرے سرکار اپنے حجرے سے باہر نکلے فرمایا کون رو رہا ہے کون تڑپ رہا ہے کون قرآہ رہا ہے تو اس کے سرکار وہ کافر لوگ تھے سنیے گا سرکار میری رسی کو بہت قس کے بان دیا ہے ہاتھ میں تکلیف ہو رہی ہے اس لئے میں تڑپ رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا صحابی ان لوگوں کے رسیوں کو ڈھیلی کر دو مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا انسان ہے نا بول دو بول دو یار سبحان اللہ انسانیت کا خیال رکھا جائے میرے نبی نے غیر لوگوں کا اتنے خیال رکھا ہے اور ہم مسلمان ہیں اپنے لوگوں کا خیال نہیں کرتے پورا مجموع سن کر کے جائے اسلام نقصان پہنچانے کا حکم نہیں دیتا ہے کسی بھائی کو تکلیف دینے کا حکم نہیں دیتا ہے کسی کو پریشان کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے بلکہ اسلام اپنے بھائی کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کا حکم دیتا ہے آج ہمارے یہاں حال کیا ہے کہ کوئی ترقی کر لیتا ہے تو لوگ اس کو نیچہ دیکھانا چاہتے ہیں اس کو ظلیل کرنا چاہتے ہیں اس کو رسوہ کرنا چاہتے ہیں حسد کرنے لگتے ہیں فلا ایسا کیوں کر رہا فلا ایسا ترقی کیوں کیا اور ہمارے لوگ حاسدین کے نظر ہو جا رہے ہیں اسلام پیار محبت اخلاق کے ساتھ جینے کا حکم دیتا ہے خود بھی جیو اور اپنے لوگوں کو بھی جینے کا موقع دو اختلاف اسلام میں نہیں ہے اختلاف کا کہیں بھی حیثیت اسلام میں نہیں رکھا ہے ہمیشہ محبت کا اخوت کا بھائی چارے کا حکم دیا ہے ایک دہاتی صحابی آئے مسجد نبی شریف میں نماز پڑھی گوھر سے تنیے گا نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگا اے اللہ میرے نبی کے اوپر درود و سلام نازل فرما میرے نبی پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور اس کے بعد دعا کر کے سرکار کی بارگاہ میں آیا صحابی نماز پڑھ لی تُو نے ہاں سرکار پڑھ لیا دعا کی ہاں سرکار کیا کس کے لیے کیا سرکار آپ کے اوپر رحمت کی دعا کی اور اپنے لیے بخشج کی دعا کی غور سے سنیے گا کوئی غلط کام نہیں کیا تھا نبی پر درود بھیجا تھا اپنی بخشج کی دعا کیا تھا میرے نبی نے کیا فرمایا صحابی اگر تُو یہ کہہ دیتا سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے اللہ تجھے بھی معاف فرما دیتا اور تیرے مسلمان بھائی کو بھی معاف فرما دیتا نہ تیرے سواب میں کمی ہوتی نہ اس کے سواب میں سمیتا آج ہم لوگ کے یہاں حال کیا ہے مرحب اللہ عمر رسول ربار صاحب کہ اندھرے میں کانہ راجہ یہ سنا ہے آپ لو ارے سنا ہے اندھرے میں کانہ راجہ کہاوت ہے سنا ہے جلدی بولی ارے نہیں سنا جلدی بولیے کون کون لوگ سنے ہیں ہاتھ اٹھائیے کوئی نہیں سنا ہے کون کون لوگ نہیں سنے ہیں ہاتھ اٹھائیے اسی کے لئے بولیں گے اتنا لوگ سنا ہوا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو بتا دیجئے وہ گاؤں والا دیکھئے ہم لوگ کے علاقے ہم جانتے ہیں ایمان کو یہ ایک سال سکھنے نہیں دیتا بہت کچھ ایسا گاؤں ہے جہاں رہتا ہے ورنہ تو یہاں کپڑے کی طرح امام کو بدلتا ہے اس میں نام نہیں لگے اس میں ہمرے لوگ بھی ہیں اب سنیے ایک امام صاحب تھے جس کے پیچھے گاؤں والا پڑ گیا کہا رہے ان کو بھاگانا ہے تو آپس میں مشورہ کیا پانچ چھے لڑکا کہ کئی سے بھاگا ہوگا کوئی کمی نکالو تو بولا کمی یہی ہے کہ یہ تقریر کرنے نہیں جانتے ہیں تو ان کو بولو کہ ہر اثر کے بعد تقریر کرنے تو بولا ٹھیک گیا کہا امام صاحب ہم لوگ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو بولا سیکھیے گا تم کئی سے سیکھا ہے بولا تقریر کرنے پڑے گی بولا اے تقریر تمہیں کرتا نہیں بولا نہیں کیجئے گا تو پھر سمجھ لیگی تو پھر مولوی اگر ہو تو پھر وہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہم کو کہا ٹھیک ہے اثر میں سب لوگ آ جانا سارے لوگ پہنچے آپ لوگ سمجھ گئے تو سب بولا نہیں سمجھے بولا جو نہیں سمجھتا اس کو سمجھانے سے کیا فائدہ ہے باہر نکلا بولا رہی مولانا تو بہت تیج نکلا رہے ہم لوگ بیکار بولتی ہیں کہ سمجھ گئے کل آثر کے بعد جب بیٹھیں گے کہیں گے نہیں سمجھے تب تو سمجھائے گا بلے ٹھیک ہے پھر کہا امام صلی اللہ رسول کری آپ لوگ سمجھ گئے بولا ہم لوگ سب سمجھ گئے تو بولا جو سمجھ گئے اس کو سمجھانے سے کیا فائدہ آئے کہا رہی یار نہ بولا تو بھی فس گئے ہاں بولا تو بھی فس گئے کل عیسیٰ کرو کہ دہنہ طرف بولا بولا بولنا کہ سمجھ گئے باہنہ طرف بولا بولنا کہ نہیں سمجھ گئے آدھا آدھا ہو جانا تب تو کچھ کریں گے نمتون صلی اللہ رسول کریم سمجھ گئے تو دہنہ والا بولا سمجھ گئے بولا جو سمجھ گیا ہے جو نہیں سمجھا اس کو سمجھا کر کے آ جانا بولا رہے یا مولانا قرآن نے دو جیسے ہی رہتا ہے بلا وجہ نے پھر یہ تباہ کر کے چلا جائے گا تو یہ اندھرے میں کانہ راجہ والا بھی سن لیے ایک ایک کوڑھیا آدمی تھا وہ کمانے ہمانے نہیں جاتا تھا تو اس کی بیوی گھر والا سب بولا کوڑھیا ہے بے وقوف ہے بال بچہ ہو گیا نہیں کمائے گا تو کئی سے جیے گا نکلو تو کتنا سنتا بولا ٹھیک ہے روٹی اٹھی پکا دو اب نکل جائیں روٹی اٹھی پکا کے گھر والا دسپندلو روٹی دے دیا آگے گیا اور یہ فتحہ کے ندی کے پاس بیٹ کے روٹی کھانے ہی والا تھا کہ ایک جنات آیا تھا کہا اج تم جو مانگو گے سو ملے گا بولا وہی تم مانگنے کے لیے آئے جلدی کیجئے نا بولا لیکن ایک شرط ہے بولا کیا شرط ہے بولا شرط یہ ہے کہ تم جو مانگو گے وہ مل جائے گا مگر تم کو ایک ملے گا اور گاہ والوں کو دو مل جائے گا اپنے آپ دو مل جائے گا یہ برداشت کر پاؤگے تو بولا مطلب بولا مطلب یہ کہ اگر تم کہو گے میرا ایک مکان بنے تو تیرا ایک مکان بنے گا اور سب کا دو دو مکان بن جائے گا بولا کوئی بات نہیں میرا تو بن جائے گا نا دے دو دے دیا آیا گھر میں پھر آگے یا روٹی کھا کر دے بولا آپ زیادہ مت بولے گی محل چاہیے نا ابھی ترند لگتا ہوں جو بتایا تھا جنات اس حساب سے بولا میرا ایک گھر بن جائے تو اس کا ایک گھر بنا اور پورے گاؤں میں دو دو گھر سب کا دو گھر تو بیوی بولی تو بڑھ بک ہے بے وقوق کہیں کہ مانگنا چاہیے اپنے لیے دو گھر اور پورے گاؤں والوں کے لیے ایک تو بولا اس کا بھی علاج میرے پاس ہے تو بولا کیا علاج ہے بولا کہ علاج ہے نا تم کہے گی تبھی علاج کر دیں گے بولا کر دو پھر بولا میرے آنگن میں ایک کنوہ بن جائے تو اس کے گھر میں ایک کنوہ بنا اور پورے گاؤں والوں کے آنگن میں دو دو کنوہ ہو گیا بولا آپ خوش ہے نا دو کنوہ ہے بیٹا جدھر سے جائے گا کنوہ ہی میں جائے گا دو مکان میں اُررہ کہاں پائے گا تو بیوی اور اس سے بڑھ کر کے تھی بولی اور کچھ کرو بولا کر دیتے ہیں میری ایک آنگ پھوٹ جائے تو اس کی ایک آنگ پھوٹی اور پورے گاؤں والوں کو دونوں پھوٹ گئی اب جو نکلا کنوہ میں جو نکلا کنوہ میں بولا اندھرے میں کانہ راجہ اسی کا نام ہے اندھرے میں کانہ راجہ ہم لوگوں کے علاقے میں گاؤں میں بلکہ مسلمانوں میں یہی حالت ہے نہ خود وہ اچھا رہنا چاہتا ہے نہ دوسرے کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے اس لئے دوست زمانہ ٹھیک نہیں ہے گاؤں میں اتحاد کے ساتھ رہیے مل جل کر کے رہیے انسان ہونے کے ناتے جو غلطی ہو اس کو مانیے ہم لوگ کیا خود کہیں ہم لوگ جھوک جائیں گے کیا کہے گا نہیں جھوکنا حضرت آدم کی سنت ہے اور اکڑنا یہ شیطان کا طریقہ ہے اس لئے اخلاق پیار محبت کے ساتھ رہیے تاکہ ہمارا گاؤں بھی اچھا رہے آنے والی نسل بھی اچھی رہے بہت اچھا آپ لوگوں نے سنا بہت محبت سے سنا اور بہت تعداد میں لوگ آئے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی مکھیا جی کے ماں باپ کو ماں فرما دے ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ماں فرما دے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ حاسدین سے نظر برد سے مکھیا جی کو گھر بالوں کو آپ سبوں کو اللہ محفوظ و معمول رکھے آپ کے سننے کو میرے بولنے کو اللہ تعالی قبول فرمالے عمدن قصدن بولنے میں غلطی ہوئی ہو تو اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما دے پڑھ لیجئے لا الہ محمد الرسول اللہ ایک مرد اور پڑھئے استغفر اللہ ربی من کلی زمبیوں و عطوب علیہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اسلام علیہ وسلم علیہ